نمازکار آداب آپ سبھی کا بہت بہت سفاگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیا کی درشکو صحت اور زندگی صحت اور حکمت پروگرام کی پوری ٹیم پہنچی ہے ہیدراباد اور آج جہاں میں موجود ہوں وہ ہیدراباد کا ٹولی چوکی ہے جہاں پہ ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں اشرف صاحب کی جانیں گے ان سے ان کی صحت کا حال حکیم صاحب سے وہ کیسے جڑے ہیں حکیم صاحب کے کون سے نسکے اپنا ہے کون سے یونانی ٹریٹمنٹ انہوں نے پولو کیا ہے اور کتنے لوگوں کے انہوں نے اب تک مدد کر دی ہے حکیم صاحب کے نسکوں کے ذریعے یہ ساری خاص باتشیت آج ہم کرنے کے لیے ان کے گھر پہ موجود ہیں تو چلیے بینہ دیری کیے ان کا سواگت کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا عداب عداب سر آپ کے عمرے کتنی ہے گھر میں کون کون ہے میری 59 years ہے میرے گھر میں میرے میسس ہے دو لڑکے ہیں ایک یہاں ایک باہر ہے ایک بیٹی ہے شادی ہو کے اس کے گھر میں ہے سر آپ کیا کرتے ہیں میں گورنمنٹ ایمپلائی ہوں حکیم صاحب سے کیسے جڑے یوٹیوب کے ذریعے میں حکیم صاحب سے جڑا ایک دن ویسی ٹی وی فون چک کر رہا تھا تو کچھ یعنی زیتون کا کچھ دکھا موجود ہے تو میں فوراں وہ پورا پڑا زیتون کے بارے میں سرکہ اور نمک دونوں کے بارے میں جب وہ پڑا تو میں اس کا ڈیٹیل گیا اس کے بعد پھر ان کے لائیو دیکھا پروگرام پھر اس کے دو نمبر دیئے تھے وہ نمبر پہ کانٹائٹ کرا تو خیر حکیم صاحب سے تو بات نہیں ہو سکی اگر انہوں جو اس کے بینیفٹس بتا رہے تھے تو وہ حساب سے دیکھ کے میں نے وہ دو چیز بھی مانگایا الحمدللہ شگر کے لیے انہوں بولتے ہیں شگر اور کیڈنی کے لیے زیتونی نمک بہت اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے بول کے مانگایا کہ وہ استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ شگر تو تھوڑا نارمل ہے اور دوسرا وہ گون سیاہ جو باڈی پین کے لیے یا پینس کے لیے پین کلر ہے بول کے بولے تھے تو گون سیاہ بھی مانگوا آیا میں تو گون سیاہ کھانے سے الحمدللہ مجھے بیک پین میں تو بہت آرام ہوا اگر میرے ابھی جو پیروں میں تھوڑا سنپن ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے حکم صاحب سے اور زہیر صاحب سے کانٹیکٹ کرا کہ بھائی یہ کیا ہے ایسا بولے تھے حکم صاحب مگر مجھے کمر کا تو درد کم ہے مگر پیروں سنپن نہیں ہو رہے ہیں تو بولے کہ ابھی کنٹینیو کرو آپ کتنا کھا چکے ہیں سر لگ با کتنے دبے ایک ڈبا بھی ختم ہو گیا میرا دوسرا ڈبے کے لیے میں ابھی حکم صاحب سے بات کرنے کے بعد مگاؤں گا بلکہ رک گیا تھا مہیں اب زہیر صاحب سے بھی بولا اور ڈلی میں بھی فون جو آن لائن پہ جو نمبر دے رہے نا یوٹیوب پہ ان سے بھی کانٹیکٹ کرا بہت ساروں سے تو بولے کہ ابھی تا جلدی تو بات نہیں ہو سکتی ہے حکم صاحب سے بلے تو پھر میں بلے ٹھیک ہے جب بات ہوئیں گی تو پھر فردر یہ کروں گا بلکہ یہ کر رہا تھا بنا حکم صاحب سے بات کیا آپ گاؤں سیاں نہیں مانگوائیں گے سر پیسے آپ کو دیکھیں آنام تمہیں نہیں مجھے دیکھیں بھائی بیٹ پین کا تو آرام ہو گیا مجھے آرام ہے الحمدللہ نہیں بولکہ نہیں بول مگر میرے پائر جو سند ہے نا شگر کی وجہ سے بولے ڈاکٹر برحال کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے تو کچھ کچھ بول رہے ہیں لیکن مجھے ایکشوال کیا ہے ریزن سمجھ میں نہیں آرہا مجھے یہ پورے یعنے دو پنجے بھی میرے فوڈس سندھ رہے تھے میں یعنے انڈیپینٹنٹلی سلیپر یا ٹو ویلر نہیں پین کے یعنے چپل نہیں پین کے پھٹ سکتا ہوں کیونکہ اتنا گریپ نہیں ہے میرے پیروں میں تو میں شوز بغیر نہیں پینگا ہی نکل سکتا تو وہ حساب سے ایک بار پھر اور ہٹ کے اس کے ساتھ گونسیا کے ساتھ اور کوئی دوسری چیز لینا ہے کیا بولکہ وہ یہ کرام ہے ان سے بھی بات کرا ان سے بھی بات کرا تو بہتر ہو گئی ہے کیا حکم صاحب سے بات کرے تو آپ کو صحیح ہو جاتا بولکہ تو اگر آپ میرے حکم صاحب سے بات کروائیں گے تو یہ پیروں کے سنت کے لیے گونسیا کے ساتھ اور کیا لینا کیونکہ زیتون سرکہ بھی لے رہا ہوں مہیں الحمدللہ اس سے بھی بہت میرے کو افاقہ ہے اب گون زیتون نمت تو برابر ڈیلی دو کھا رہا ہوں ہیں صبح میں کھانا کے بعد گلاس میں آدھا گرام دال کے جیسے طرح سے انہوں بتائے تھے مہمدل وہ اس آپ سے کھا رہا ہوں تو یعنی شگر آپ کی کنٹرول ہے اور کمر کا درد آپ کا ٹھیک ہو گیا لیکن پیروں کا درد پیروں کی سجن ابھی تھوڑی باقی ہے جس کے لیے آپ پہلے حکم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فردر میں اور اس کے ساتھ کیا کھاؤں یا یہ گونسیا ہی کنٹینیو کرو بولتے ہیں تو ٹھیک ہے منگا لے تو ہم آج کوشش ضرور کریں گے آپ کی حکیم صاحب سے بات کرا دیں لیکن بہت ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ آپ نے حکیم صاحب سے پہلے بھی کوئی اور ٹریٹمنٹ لیا تھا میں حکیم صاحب سے پہلے ایلوپاتیک میں لیا تھا آرام ملا نہیں اس سے کچھ بھی آرام نہیں ملا مجھے کیونکہ مجھے بی پی آکے ہارٹ ہوا تھا تو سٹینڈ ڈالے تھے ڈاکٹر ایم آمود بن سے دوائے کیے کیئر ہسپیٹل میں ڈالے تھے تو اس کے بعد سے مجھے شگر آگئی شگر آگئی پھر یہ ہو گیا اس کے بعد میرے پائر سن دونے لگے تو ڈاکٹر سے ایک نے دو تین ڈاکٹر سے کنسلٹ کرا ایک کیپسل دے رہے تھے دونوں بھی تینوں بھی ڈاکٹر وہ ایک ہی کیپسل لکھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا تھا تو پھر آخری میں یہ شہدہ میں ایک ڈاکٹر سے جا کے بتایا تو انہیں ٹیسٹوں وغیرہ کرائے تو انہوں بولے کہ آپ کا بلڈ صحیح طریقے سے سرکلٹ نہیں ہو رہا اس کے لئے آپ یہ کھاؤ وہ کھایا دو مہنے تین مہنے کچھ بھی فرق نہیں ہوا تو خاموش ہو گیا میں اس کے عدیہ دیکھا تو یہ مانگایا یہ کھا رہا سمجھئے اگر حکیم صاحب بولے نہیں اگر گونسی آئی کنٹینیو کرو وہی آپ کے لئے بہتر ہے پھر وہی کنٹینیو کرتا ہوں جب تک بولے سر آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے جو ٹریٹمنٹ کرایا اس سے آپ کو آرام نہیں ملا پھر حکیم صاحب کی دوائیاں خواہیاں آپ نے اس سے آپ کو آرام مل گیا ہے تو جب آپ نے حکیم صاحب کا پروگرام دیکھا تو آپ کو یہ اندر سے کیسے محسوس ہوا کہ ہاں میں ٹھیک ہو سکتا ہوں مجھے یہ یونانی ٹریٹمنٹ یا گھریلون اس کے اپنانے چاہیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم سب سے پہلے وہ ٹریٹمنٹ پولو کرتے ہیں جو ہمیں جلدی سے آرام دے دے آپ نے بھی اسی کوشش کی وجہ سے ہی کیوں کہ مجھے یہ جو بول رہے نا مجھے کیونکہ شروع سے مجھے یونانی ٹریٹمنٹ پسند ہے کیونکہ اللہ پتک کے ٹریٹمنٹ سے کہا وہ تو سائیڈ افیکٹ ہے ریلیف ملتا پھر بعد میں جیسے تھے ہو جاتا مسئلہ اب جیسے کہ کوئی ایک ادم سڈن بخار آ گیا یا باڈی پین ہو گیا ایک اچانک وائرل فیور سے تو اس اس میں میں ایلوپیٹک لے لیتا ہوں باقیہ مائیکزیمم میں یونانی دوائی یوز کرتا ہوں اب جیسا کہ اس سے پہلے ایک ایک ایم صاحب سے ملنے سے پہلے ایک نقصہ عربیہ بول کے آتا ہے جو گادرک لیسن اور نیمبو شہد کا جو رس رہتا جی وہ بھی بتاتے ہیں ہاں وہ مجھے جب میں اسٹین ڈالنے کے بعد ڈاکٹر شب بولے کہ اب آپ کنٹینیو کھانا ہم ہوتے تیاد کرنا ٹھیک ہے ڈاکٹر شب بولے تک پھر اس اسنا میں میرے دوستان بولے آرہے یہ کہ کیوں کرایا بھائی یہ کھائیں گے چلو بولے تو لائے کے دو تین بارٹل پیا تھا اس سے بہت آرہا ہوں اس کے بعد سے میں میکزیمم گھرے لو کر لیتا ہوں میکزیمم میرا یہی فیتھ ہے کہ یہی چھے کہ یونانی میں میں زیادہ کانفیڈنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے صاحب آپ نے کسی اور کو بھی حکیم صاحب کے نسکے ہاں میری بہنوں کو دیا تھا گونسیا ان کے گھٹنوں میں وہ درد ہو رہا تھا تو الحمدللہ انہوں تو اب سٹارٹ کر دی ہے خریب ایک مہینے سے کھا رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے بھو رہے ہیں اتا زیادہ نہیں ابھی سٹارٹ ہو رہا میں بھولا ہاں بھائی دیرے دیرے ہوتا ہو تھوڑا سا لیکن پرک لگنے لگا پرک لگ رہا کیونکہ حکیم صاحب بولے ہوئے ہیں نا بھئی حکیم صاحب کے بات بہت بھول دیکھیں مین موش ہے نا بھئی اب ہم کو تو نہیں ملے میں گونسیا اس مدرس کے لئے استعمال ہوتا کیا ہے کیا نہیں اور اس کا کہیں بھی نہیں ملتا سوالیمان صاحب کے پاس ہی چھے یہ گونسیا زیتن نمک زیتن سرکا یہاں کہیں بھی نہیں ہے مارکٹ میں ان کے پاس ہی چھے سعودی میں بھی میرا بیٹا ہے میں ان سے بھی پوچھا بیٹے یا زیتن سرکا ملتا گیا بولو تو پایاں کاملتا بولے ہو نہیں ہے یا آویلیبل نہیں تو آپ کے پاس سعودی میں بولا ٹھیک ہے بول کے فوراں دو چیز مانگوا لیا تھا یعنی آپ نے آس پاس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے ہاں بھائی دیکھیں اب وہ یہاں سے اب وہاں سے مجھے زہیر بھائی کا بات میں ملا اب وہ جیسے ہی میں یوٹیوب دیکھا ہمیں نکلا یونانی ہاس میڈیسنز پہ یا دکانوں پہ شاپس پہ یونانی شاپس پہ جیسا کہ یہاں پہ دو تین شاپس مشہور ہے مونالالہ ایک چکندراباد میں آر ایک ہے ان لوگوں کے پاس جائے کے پوچھا ان کے پاس ہر یونانی جیڑی بوٹی ملتی ہر دوائی ملتی یونانی جائے کے پوچھا تو نہیں ہے بھئی اولیبل نہیں ہمارے پاس نہیں آتا یہ بولے ہیدراباد میں مارا کلینک ہونے سے آسانی ہوگی ہم آپ کو ہاں جی ہاں تو آرام سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کی کبھی سر حکیم صاحب سے بات تو نہیں ہو پائی ہے لیکن اس انٹرویو کے ذریعے آپ اگر اپنے من کی کوئی بات ان سے کہنا چاہتے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب یہ انٹرویو ہم دلی لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے وہی آپ کا انٹرویو دیکھیں گے ٹھیک ہے مہرہ کو یہی بولنا ہے یہ پیران سند کے لیے اور یہ کیڈنی کے اخر وہ تو زیتن نمک حکیم صاحب بولے تھے زیتن نمک تقریباً میکزمم ٹویلٹو ففٹین بیسیس کے لیے کیوریبل ہے بلکے جس سے کیا ہے بلکے تو یہ اپنے مین آپ کو کیڈنی کا یہ کرتا بولا ہوں کیڈنی کو بلکل یعنی اتنا سے کلین کرتا ہے جیسا کہ ہمیں کریٹینز کا بلکل اس کو پرابلم نہیں ہوتا کیڈنی کا سٹون کا نہیں ہوتا دوسرا لیور بھی بلکل صاف ہوتا لنگز صاف ہوتے یورین بلکل فری آتا تو الحمدللہ وہ تو خاروں میں رکھو تھوڑا محسوس ہو رہا اس سے ہوگئے یورین لائب گلیڈر لارج ہو گئے تھے تو میں وہ ڈاکٹر سے بولے آپریشن کرو تو میں آپریشن نہیں کروا کہ یہاں ٹولی چوکی میں اور ایک میدی پٹنم میں ایک ڈاکٹر ہے ان کے پاس کھایا تھوڑا آرام ہو گیا اس کے بعد مجھے معلوم ہوا یونانی سے کہ خجور اور تل کا استعمال کرو باپ اس سے جلدی یہ ہوتا وہ بھی تھوڑے دن استعمال کیا اس کے بعد جب یہ زیتون نمک کا معلوم ہوا تو وہ بند کر دے کہ یہ کھارا ہوں کوئی میرے کو پرابلم تو نہیں یورین میں کوئی جلن نہیں ہے جو رہتی تھی وہ ختم ہے حکیم صاحب سے جڑ کے کیسا لگتا شکریہ سر آب تو درش کو آپ سبی نے سنا کہ کیسے دیکھیں ہمارے پیشنٹ خود کا خیال خودی رکھ لیتے ہیں اور سبھی ہیدر آباد واسیو سے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ ہیدر آباد میں رہتے ہیں آپ کو ہمارے کوئی بھی رو مٹیریل لینے میں آن لائن پروبلم ہوتی ہے تو اب آپ ہیدر آباد کلینک پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں گی ایک اور نئے درش کے